ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دہلوکا جینسی گرانجیل ریپورٹ جلوش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوش محمدی دیکھ رہے ہیں آپ جلو صلی اللہ علیہ وسلم کے حایات دیکھ رہے ہیں تمام لوگ یہاں پر ہیں یہاں پر جلوش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کیا کہنا چاہیں گے مبارک موقع پر یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ نبی پاک کا جلوش ہے اور اس نبی کا جلوش ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود مقصد اگر اس نبی کو بھیجنے کا مقصد نہ ہوتا تو آج دنیا ہی نہ قائم ہوتی اور یہ نبی کا بہت بڑا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے امت بلا کر کے بھیجا اور آج ان کا ولادت کا دن ہے انہی کے لئے آج ہم لوگوں نے جلوش نکالا ہے اور یہ جلوش آج سے نہیں تقریباً پچاس سالوں سے نکلتا آ رہا ہے اور محبت بھائیچارگی کا پیغام یہ جلوش ہمیشہ دیتا رہا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا اس میں کوئی بھیج باؤ نہیں کوئی بغز نہیں کوئی اداوت نہیں ہندو مسلم سب ایک محبت کے لائق ہیں اور محبت ہی سے ہر کام کرتے ہیں پلس ہمارا جلوش جلوش محمدی ہندووں کے آریے سے بھی گزرتا ہے اور وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ اس جلوش کا حصہ اقبال کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلیس فر میں آپ کو بتاتا چلوں جلوش محمدی گانا نکمڈیا برس سے کئی برسوں سے نکلتا چلا رہا ہے پورے ہندوستان میں یہ ایک پیغام دیتا ہے ابھی میں بات کروں گا آپ سے جناب مختار صاحب عید ملادون نبی مبارک جس نے محمدی مبارک دیکھیں آج تو کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں آج جلوش محمدی ہیں جو آج گانا نیج میں جلوش محمدی نکالنے کا ایک ہی آدمیوں پھر دیتا ہوں ایک ہی آدمیوں پھر دیتا ہوں جس کا نام ہے گانا جو لوگ پہلے جانتے نہیں تھے کہ محمدی علی کیا ہوتا ہے ان کا ایک ہی فرمٹیسن ہے جس کا گانا جلوش محمدی سکل ایک کیار دیا ہے اس کا نام ہے کاسیم علی صاحب میں ان کو گھول نہیں سکتا ہوں محمد صاحب کتنے سالوں سے نکالا جا رہا ہے حضرت یہ جلوش یہ تقریباً پچاس سال سے نکالا جا رہا ہے یہ ایک آون سال چلتا ہے نکالا جا رہا تھا ایک آون سال سے لیکن ہائی لیٹ جو وہ ہے ہم کو اللہ تعالیٰ ان کو جنیت رسیب پرے لیکن میں ہی فکر دیا رہا ہوں کہ محمدی جلوشو کا جو پیغام جو آج جو پورے جنگا بھائی رہا ہے ان کا نام ہے کاسیم علی صاحب محمد صاحب ایک ایمپورٹن سوال آج آپ تو انگرہ بھی کر کے آئے ہیں آج کسی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کھانے کبھا مدینہ ونوبر کا آپ کے نظروں کے سامنے اسلام کے اس میں محسوس کا کیا بات ہے یہ خوشی کا پیغام ہے آج جلوشو محمدی اگر دنیا بنی آج تو اسلام نہیں پھلتا اسلام کو جو دھول بجرہ ہے آج کارنامہ ہے انہی کے حجود ہے اس لئے جتنا ہم نے خودی منائیں گے اتنے اکہ میں اور پیغام ہی ہے پورے دنیا کے مطلعان کو یہ جلوشو محمدی ہر جگہ ہونا چاہیے کسی کا ٹائم ہے جلوشو محمدی نکلا ہے 51 years ہو رہا ہے اور سب جنگہ ایسے جلوشو نکالنا چاہیے پیار محمد سے سب جنگہ جلوشو محمدی نکالنا چاہیے آج کے محقے پہ جو ہم لوگ کا محمدی جلوش چل رہا ہے خوصی کا محول ہے ہم لوگ کے محول میں جو خوصی دل میں جو خوصی چل رہا ہے یہ جلوشو میں دیکھ رہا ہے کہی کہنا چاہیے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیزیں لہو کلم تیرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا بنی جمعہ جماعہ کی بنی مقام بنی ہم بنے آپ بنے نبی کے صدقے میں دنیا بنی نبی نہ بنتے یہ کچھ بھی نہ بنتا تو یہ محبت سے پیدا پیغام ہے امین صاحب آپ بات میں دیں گے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے نبی کے محقے پر حضرات سب سے پہلے آپ کو اسلام علیکم امدہ مسلمہ آج جو یہ حجوم دیکھ رہے ہیں آج جو یہ حجوم دیکھ رہے ہیں یہ کسی کے بلانے سے نہیں آئے یہ کسی کے بلانے سے نہیں آئے ایک جھنڈے کے نیچے بجمہ رجائے مصطفہ جس کے بانی تھے مولانا کاسیم صاحب مولوی صاحب جو جو اس جلوس کی بنیاد رکھی اس جلوس کی بنیاد رکھنے والے مولانا کاسیم مولوی صاحب تھے آج ایک کون سال ہو گیا اور اسی آنسان باند سے یہ جلوس نکل رہا ہے اور میں مڈیا پوچھ کے رہنے والے یا پورے ہندوستان کے رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کو دلی مبارک بات پیس کرتے ہیں عید ملاد النبی کی اور یہی کہنا چاہیں گے کہ محمد صاحب وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں اچھی جگہ لوہ کلم ہمیں خواب ایک آون سال ایک آون سال ہم ہو کیا کہنا چاہیں گے پورے دیس کو کیا پیغام جا رہا ہے یہ جلوس بھی امون اور سانتی کے ساتھ جا رہا ہے اب میں جہاں جہاں جلوس نکلتا ہوں نکلتا ہے ان سے میری ریکویشٹ کے امون اور سانتی بھائی شارہ کا پیغام دنیا کو پہنچا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مندر مگیا بھروس سے گارڈن جہاں کے واقعی پورے دیس کو آمن اور سکون سانتی کا پیغام دیتا ہے جلوس محمدی عالم اسلام کو مبارک ہو جسن احمد زلز سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا آپ یہ دیکھ رہے ہیں پورا مندر دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ایک روپ ارور مندر اب چلیں گے آپ کو لے کر اب روپ ارور مندر دیکھ رہے ہیں مختار صاحب وقاس بنتی اور راسید علی صاحب اب پولیس کا افیسر بھی یہاں پر موجود ہیں گنگا جنبی تحجیب اگر دیکھا جائے گنگا جنبی تحجیب اگر آپ کو ہی دیکھنا ہے تو گاڑا نیچ پڑیا بروج میں دیکھیں کیونکہ پورے دیس کو امنہ سکون کے پیغام دیتا ہے جلوس محمدی عام سمکو مبارک پلپل کی افیسر کے لیے آپ بنے رہے ہیں جلوس محمدی عام سمکتہ سے بہت دور شکریہ محمدی عام سمکتہ سے بہت دور شکریہ محمدی عام سمکتہ سے بہت دور شکریہ محمدی عام سمکتہ سے تو محمدی عام سمکتہ سے بہت دور ոیچسلام موسیقی 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 ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں شمیب انساری جو کہ جرنل سیکریٹ ہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں شمیب انساری ساتھ جو کہ جرنل سیکریٹری ہے اوٹو کے رکشا کے اور اب دیکھئے ہمارے بیٹ جو ہے بچوں کے درمیان جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس مبارک عالم اسلام کو مبارک شمیب آپ کیا کہنا چاہیں گے سب کتنی خوشی محسوس ہو رہے ہیں آج کیا دن بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہمارے نبی کا جلم ہے اور بے شک بے شک جو چیز ہمارے نبی نے اسلام کو دیا ہے میں وہی چاہوں گا کہ اسلام کے تمام اسلام کرنے والے مذہب کے پلسیق پر عمل کریں نمازوں قضاء کریں اپنے ماں باپ کو دیکھیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے ماں اور باپ نبی کا یا اور ہمارے ایک خاص پیغام ہے لوگوں کے لئے یہ میڈیا کو میں کہوں گا میں خاص طور پر ان عورتوں کو کہوں گا کہ بے نکاب ہو کے جو گھرتی ہیں اسے دیکھنے والا بھی ایک سو گناہ کھائے گا اور وہ دو سو گناہ کی رکدار ہے کیونکہ اسلام میں یہ چیز منا ہے بے حرمتی بے نکاب غلط ہے اور پانی کھڑا وقت کھڑا کہ گارڈنیز پورا بنگال کے اندر شریمتی بندہ رانے جیسی عورت پورا پچھین مانگال تو کیا ہندوستان میں دوبارہ دوسرا نہیں ملے گی کیونکہ وہ ایک بریس اور فیسپول عورت ہے وہ کسی کسی کے اندر میں یہ نہیں ہے اس عورت کے لئے ہم تمام مسلمان لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے تو ناظرین آج دیکھ رہے ہیں جنال سمی مانساری سعید کی ہر مونکر کوشش جنال سمی مانساری سعید نے کہا کہ وہاں کا ہی گارڈنیز مٹیا پروچ 51 سالوں سے جسل محمدید منا رہا ہے اور آپ سب جلوس محمدی مبارک پلپل کی اپیتز کے لئے بن رہے ہیں یعنی زیادہ خیال اور مہ fifth موسیقی 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 موسیقی